بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عدلیہ بحالی تحریک کے دوران جناب اعتزاز احسن ایک نظم کہی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اس نظم کو بہت پذیرائی ملی تھی اور اس نظم کو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے کہ وہ ماں جیسے پیار کرنے والی ریاست کہاں ہے دنیا میں کچھ ایسی ریاستیں موجود ہیں جنہیں فلاحی مملکت کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنے باشندوں کو بہت سی سہولتیں دیتی ہیں لیکن اگر ماں جیسے پیار کرنے والی ریاست ہم دیکھیں تو وہ ہمیں سویڈن نظر آتا ہے سویڈن واقعہ ہی ایک ماں کی طرح اپنے شہریوں کو پالتی ہے اور پیدائش سے لے کے ان کی پوری زندگی بڑھا پر تک ان کو ماں جیسی محبت اور ماں جیسی شفقت اور وہ سہولتیں دیتی ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کو دے سکتی ہے یعنی یہاں پیدائش سے پہلے ہی سویڈن میں بچوں کی جو ماں اور بچہ کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ایک الگ سے ہیلتھ کا نظام ہے جس کو مدر ووڈ سنٹرول کہتے ہیں جس میں وہ ماں جاتی ہیں جو امید سے ہوتی ہیں اور جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونا ہوتی ہے اور یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ایک نظام ہے جس میں مفت جو ہے وہاں ان کو طبی سہولتیں مشورے اور اس سے جو ریلیٹڈ ان کا جو چیک اپ ہے وہ ہوتا ہے اور جو ہی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہاں پہ باپ کو بھی دس دن کی پہلے چھٹیاں ملتی ہیں کہ اس دوران وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے اور اپنی بچے کی جو ماں ہے اس کے ساتھ وہ وقت گزارے اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد ماں باپ کو حکومت کی طرف سے وہ کسی نجی شعبہ میں کام کر رہے ہیں سرکاری شعبہ میں کام کر رہے ہیں ان کو چار سو اسی دنوں کی چھٹیاں ملتی ہیں جس میں ان کو تنخواہ ملتی ہے اب یہ چار سو اسی دن کی چھٹیاں وہ بچے کی آٹھ سال کی عمر تک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک ہفتے کی چھٹی کبھی لے سکتے ہیں ایک دن کی لے سکتے ہیں مہینے کی لے سکتے ہیں ماں اور باپ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں جب انہیں جی چاہے وہ اپنے جاب سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے چھٹیاں لینی ہیں تو یہ چار سو اسی دن کی جو پیڈ ہالیڈیز ہیں وہ سویڈن میں ماں باپ کو ملتے ہیں بچوں کی کیر کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے یہ ریاست جو ہے وہ سلوک کرتی ہے کہ والدین جو ہے وہ بچوں کے لیے کیر کریں پھر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک چائلڈ الاؤنس ملتا ہے سویڈن میں تقریباً گیارہ سو پچاس کرون کے قریب اور ہر بچے کو ملتا ہے بلکہ جون جون بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ہر بچے کو اپنا الاؤنس تو ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ اضافی الاؤنس بھی ملتا ہے یعنی جب تین بچے ہوں تو تقریباً چار بچوں کے برابر اسی طرح چار ہوں تو اس سے زیادہ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بچوں کے لیے ریاست وہ چیز مہیا کرتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی جب بچہ ایک سال کا ہوتا ہے تو وہ ڈے کیر میں جاتا ہے پورے ملک میں ڈے کیرز ہیں ماں باپ کام کرتے ہیں بچے کو وہاں پہ وہ چھوڑتے ہیں اور وہاں پہ بچے کو جو پیمپرز ہیں ان کا کھانا پینا ہے ان کی ابتدائی نگداشت ہے ان کو مینر سکھانا جو ہے ابتدائی جو ہے وہ تعلیم ہے وہ ساری وہاں دی جاتی ہے یہ چھ سال کی عمر تک ہوتا ہے اور یہ بالکل مفت ہوتا ہے نومینل سے چند مطلب تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں وہ والدین کی انکم پہ منحصر ہے لیکن اتنے زیادہ وہ پیسے نہیں ہوتے تقریباً وہ مفت ہے اور جس طرح سویڈن کا ڈے کیر کا نظام ہے دنیا میں شاید سکینڈینیویا ممالک میں ہی ہو سکتا ہے انگلینڈ میں یا باقی ملکوں میں اس طرح کا مفت نظام موجود نہیں ہے پھر اس دوران اگر بچہ جو ہے وہ بارہ سال کی عمر تک کبھی بیمار ہو جائے تو ایک تو چار سو اسی دن کی جو چھٹیاں ملتی ہیں وہ الگ ہیں لیکن بیماری کی صورت میں اگر گھر میں رہنا پڑ جائے جس کو سویڈش میں وورڈ آف بارن کہتے ہیں تو وہ الگ سے چھٹیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً ساٹھ چھٹیاں سال کی ہوتی ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہے تو ماں باپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اگر بچے کچھ زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کو سہت کے مسائل ہیں تو انہیں اور چھٹیاں بھی مل سکتی ہیں تو یہ ہو گئی یعنی اتھ چار سو اسی جو چھٹیاں ملتی ہیں ایک بچے کی پیدائش پہ اس کے علاوہ چھٹیاں ہیں جب بیماری کی صورت میں اب بچے کے ساتھ رہنا ہے پھر اس دوران اگر جو بچے ایسے جن کو کچھ سہت کے مسائل لاحق ہوں ماں باپ پہ ان کے اخراجات زیادہ آ رہی ہیں ماں باپ ان کو زیادہ وقت دے رہے ہیں تو یہاں پہ ان کو سپیشل اضافی الاؤنس ملتا ہے جس کو وورڈ بھی دراگ کرتے ہیں آپ نے بچے کی نگداشت کرنی ہے آپ نے بچے کے لیے خصوصی طور پر خوراک لینی ہے یا کپڑے لینے ہیں یا آپ کو گاڑیوں کی ضرورت ہے یا اگر آپ کا بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو جسمانی یا ذہنی کچھ مسئلہ ہے معذوری ہے اس صورت میں گاڑی تک حکومت جو ہے وہ اس کے پیسے دیتی ہے اس کے لیے پارکنگ فری ہے اگر آپ سٹی میں جائیں کہیں جائیں آپ پارکنگ فری کر سکتے ہیں کنجیشن چارجز نہیں ہیں یہ سارے جو ہے وہ ریاست بچے کی پرورش کے لیے دیتی ہے پھر جب بچہ چھ سال اپنے سکول کا وقت ڈیک ایرکاٹ ٹائم پورا کرتا ہے پھر سکول جب جانا شروع کرتا ہے سکول کے دوران تعلیم مفتہ ہے بچے کے لیے کپی پینسل کتابیں تک والدین کو خریدنا نہیں پڑتی یہ سب ریاست مہیا کرتی ہے بچے کے لیے دوپیر کا کھانا وہاں پہ ان کو دیا جاتا ہے جو والدین چھ بجے تک کام کرتے ہیں تو سکول کے بعد بچے وہیں پلے گروپ میں رہتے ہیں تو وہاں ان کو جو ہے آفٹرنون کا جو ٹی ہے یا اس کو پھل وغیرہ ہیں وہ بھی ان کو سکول کی جانب سے حکومت کی جانب سے مفت مہیا کیے جاتے ہیں اور پھر جب کالج میں بچے جاتے ہیں کالج میں بھی نہ صرف تعلیم اسی طرح مفت ہے بلکہ وہاں بھی ان کو جو ہے وہ کھانا پینا لنچ وغیرہ وہ بھی فری دیا جاتا ہے اور پھر یونیورسٹی میں جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی بھی کی تعلیم نہ صرف فری ہے بلکہ پہلے تو اٹھارہ سال تک بچوں کو چائلڈ الاؤنس ملتا ہے جو والدین کو ملتا ہے اٹھارہ سال کے بعد پھر وہ بچے کو ملتا ہے اور پھر جب وہ تعلیم حاصل کر رہیتے ہیں جیسے یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی میں یہاں ایک سپیشل ادارہ سی ایس این وہ بچوں کو تقریباً دو دھائی ہزار کراؤن کے قریب یا تین ہزار کے قریب جو ہے وہ ایک تو ان کو وظیفہ دیتا ہے جو ہر پڑھنے والے بچے کو ملتا ہے لیکن اگر بچے چاہیں تو وہ بلا سود وہاں سے کرز بھی لے سکتے ہیں جو جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرتے ہیں تو یہ پورا یعنی پدائش سے پہلے سے پدائش کے بعد اور ابتدائی چھ سال تعلیم کا دورانیاں اور پھر جب بچا تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے پھر بھی ریاست اس کا خیار رکھتی ہے اس کے جاب کا خیار رکھتی ہے پھر انہیں جب جاب ملتی ہے خدا انخواستہ کسی وجہ سے اگر جاب ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کی انشورنس بھی ہے جس کو آکاسہ کہتے ہیں ایک سال تک وہ تنخواہ اس کو ملتی ہے تو یہ پورا دورانیاں چلتا ہے اور پھر جب آپ بچپن میں ابتداء میں تو ریاست ماں کی طرح پالتی ہے آپ کو لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں آپ پینشنر ہو جاتے ہیں صحت کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہی ریاست جو ہے وہ ان اچھے نیک بچوں کی طرح جو اپنے بڑے والدین کا خیار رکھتے ہیں ریاست اس طرح سے خیار رکھتی ہے اس طرح کی جو ضروریات ہیں پینشنرز کے لیے بنے ہیں تو یہ وہ ریاست ہے سویڈن ریاست جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ وہ ریاست ہے جو ماں کے جاسی ہے جو ماں کی طرح پیار کرتی ہے تمام شہدیوں کو برابر پیار کرتی ہے اس میں کوئی بھی رنگ نسل علاقہ تعلیم اس میں کوئی فرق نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر ہے سہولتیں سب کے لیے برابر ہیں اور اگر کسی نے وہ ریاست دیکھنی ہے جس کو اتزازہ سے نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی تو آؤ دیکھو وہ سویڈن وہی ریاست ہے جو ماں کی طرح پیار کرتی ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اب آپ سے بھی شیئر کیجئے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ